نام تو وہاں لیے جاتی ہیں جہاں الگ الگ جدہ جدہ یہاں تو کوئی الگ الگ ذات متصور نہیں تو کوئی الگ ذات متصور ہے ہی نہیں وہ کتبی شکل ہے یہ انسانی شکل ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اوصافِ الٰہی کی دنیا میں پلند ترین مثالیں اگر اللہ کے اوصاف کو انسانی جسم میں دیکھنا چاہو جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ذاتِ باری تعالیٰ کیلئے مسل ہے مسل نہیں ہے مسل اور مسل میں فرق ہے مسل صفات میں ہوتی ہے اور مثل ذات میں ہوتی ہے تو انسان کی مثل ہو سکتی ہے لیکن خدا کی مثل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہ ذاتِ باجب ہے وہ ذات وحدہو لا شریک ہے وہ ذات یقتہ ہے یگانہ ہے معبودِ یقتہ ہے تو اس کی مثل نہیں ہو سکتی اس لئے جب مقام دعا میں بھی آو تو بار بار تمہیں یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے بار بار یاد دلایا جاتا ہے خدا کو فکارو تو لئیس اللہ ذی لئیسا کا مثلہ شئی اللہ ذی لئیسا کا مثلہ شئی یام اللہ شبیح لہو یام اللہ نظیرہ لہو اے وہ خدا جس کی کوئی نظیر نہیں کوئی مثل نہیں کوئی اس ایسا نہیں لا مثلہ لہو لئیسا کا مثلہ شئی کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں مشابہ نہیں اور اللہ تخذو اسے نہ تم والا نو وہ انسانوں کی طرح اس کی ذات کے تخاذے نہیں وہ سبحان ہے وہ منزہ ہے وہ عالی ہے وہ عجلہ ہے وہ مبرہ ہے وہ ذات ہے یا من ہوا بالمنظر العالی جو ایک بلند مقام سے ساری کائنات کو دیکھ رہا مراد یہ نہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے مراد یہ ہے یہ تشبیہات ہیں مراد یہ ہے کہ جب انسان چونکہ ہم محسوسات کے محدود دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں مثالیں محسوسات سے جائیں ہم ماورائے محسوسات حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہم ماورائے عقل محسوسات تک پہنچنے کی صلاحیت ماورائے عقل حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکے حواس پنجگانہ جس کو دریافت کر سکے تو ہم محسوسات کے دائروں میں رہنے والے افراد ہیں اس لئے جب ہمیں مثال دی جائے گی تو کلم بن ناس علا قدر اقولہم کے نسخے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں سے گفتگو کرو مخاطب ہو تکلم کرو ان کے فہم کے مطابق ان کی سمجھ کے مطابق تو جس طرح ان کو سمجھ آئے تو ہمیں یہ بات اس لئے سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم بلند مقام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کو اپنے دکھائی دیتا ہے اور یا آپ نے جب جہاز زمین سے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پورا علاقہ دکھائی دینے لگتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جو دیکھے مراد یہ والی بلندی خالد کے لئے یہ بلندی نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا جیسا کہ بعض احمد مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ خدا سے گلے بھی مل لیتے ہیں تو خدا اللہ نور السماوات بالعرض وہ کوئی جسم نہیں یا من ہوا بالمنظر العلا یعنی کیا بلند مقام سے نہیں دیکھتا مقصد یہ ہے کہ تُو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بلند مقام سے دیکھے تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوچھل نہیں یا سمیو یا بسیر جسے دیکھنے کے لئے نہ کان کی ضرورت نہ سننے کے لئے نہ کان کی ضرورت نہ آواز کی ضرورت جسے دیکھنے کے لئے نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اور نہ منظر کی ضرورت ہے وہ بغیر اس کے یا سمیو یا بسیر تو خالقِ کائنات کو ان القبات سے پکارو توimmんな possible لہو یام اللہ نزیرا لہو یام اللہ شبیع lâہو نہ تیری کوئی شبیہ ہے نہ مثل ہے نہ نظیر ہے تو ذات میں تو مثل نہیں نظیر نہیں شبیہ نہیں لیکن صفات میں مثل ہے صفات میں مثل ہوتی ہے جب ذات کا تذکرہ آیا تو کہا اس کی کوئی مثل نہیں کوئی نظیر نہیں کوئی شبیہ نہیں اللہ السمد وہ بے نیاز مطلق ہے سمد ہے لم یلت ولم یولت وہ انسانی رشتوں کی بندشوں سے آزاد ہے لم یتخذ صاحبتم ولا ولدا نہ اس کا کوئی لائف پارٹنر ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے لیکن جب صفات کی بات آئی تو کہا لِلَّهِ الْمَسَلِ الْعَالَى بَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى زمین پر صفاتِ الٰہی کی اوصافِ خداوندی کی اخلاقِ الٰہیہ کی کامل ترین اور بلند و پالا ترین مثالیں موجود ہیں اور وہ مثالیں کون ہیں وہ مظاہرِ صفاتِ الٰہی اطرتِ طاہرہِ پیغمبرِ گرامیِ اسلام وہ کبھی انکان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم انکان الحسن شخصا لکان علی بلہبہ اعظم وہ کبھی علی ہے پوری کائنات کا حسن اگر پیکرِ باہد میں سمیٹ دیا جائے تو علی مارزِ وجود میں آتے ہیں اور پھر سرکار فرماتے بلہبہ اعظم کائنات کا حسن کم ہے مختصر ہے ناچیز ہے بے وقت ہے علی کی ایک صفتِ کمال کے سامنے علی عظیم تر ہے لو کانت الحسن شخصا لکانت فاطمہ اگر ساری کائنات کے اعصافِ حمیدہ فضائلِ رشیدہ صفاتِ حسی صفاتِ عالی کو ایک پیکرِ واحد میں یکجا کر دیا جائے تو فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے بل ہی اعظم بلکہ میری بیٹی کے صفات عظیم ہیں بلند ہیں بالاتر ہیں کائنات کا حسن کم ہے کائنات کی رانایاں زیبایاں حسن مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے فضائل کا تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں آپ کو نسخے کی صورت میں دکھائی دے اب افراد کی شکل میں دکھائی دے اہلِ بیت کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ظاہرہو انیق وباطنوہو امیق ظاہرہو حکم وباطنوہو علم اِذَلْ تُبِسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنْ كَقِتْعِ الْلَيْلِ الْمُزْلِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْعَانِ اے میرے امتی اے میرے کلمہ گو جب تُو توفانِ پلاہ میں گھر جائے اور کسی طرف سے چھٹکارے کی رہائی کی تجھے کوئی سبیل دکھائی نہ دے کوئی تطبیر دکھائی نہ دے فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْعَانِ قرآن کی پناہگاہ میں آجاؤ اہلِ بیت کی پناہگاہ آفیت میں آجاؤ قرآنِ ناطق کی پناہ میں آجاؤ اور وہ مفاہیم وہ تعلیمات جو قرآنِ سامت نے بیان کی جو کتابی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہیں اگر ان تعلیمات میں علچ کر رہ جاؤ اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ عملی زندگی میں ان کو کیسے بجا لانا ہے تو تمہارے سامنے قرآنِ ناطق کی مثالیں موجود ہیں یہ تمہارے رول موڈلز ہیں تم قرآن کو چلتا پھرتا دیکھو تم قرآن کو اٹھتا پیٹھتا دیکھو تم قرآن کی نشستوں پر خاص دیکھنا چاہو تم قرآن کے ساتھ سونا جاگنا چاہو تم قرآن کے ساتھ کلام کرنا چاہو تم قرآن سے ہدایتوں کی خیرات مصول کرنا چاہو تم قرآن کو اپنے فہموں ذہنوں دماغ میں اتارنا چاہو تو آؤ مکتبِ اہلِ بیت سے راہنمائلو اہلِ بیتِ اتھار سے راہنمائلو یہ معلمینِ قرآن ہیں تو حرمت و کتاب اللہ فرمایا حرمت اللہ حرمت و کتاب اللہ حرمت و قعبت اللہ حرمت و رسول اللہ حرمت و آل رسول اللہ حرمت الاسلام و حرمت اللہ تو یہ تو سبع و حرم ہو گئے اور ایک مقام پر فرما حرمات سلاس کچھ حرمتیں ہیں جن کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے فرمایا اتفقہ فی الدین تمہاری کامیابی کیسے پتا چلے گی کیسے پتا چلے گا تم اپنے دین کے ساتھ سنسیر ہو کیسے پتا چلے گا تم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو اتفقہ فی الدین دین کا فہم انڈرسٹیننگ دین کو سمجھنا یہ تم پہ واجب ہے اتفقہ فی الدین تو کیا تم خود سمجھ سکتے ہو خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ پرابلم ہو تو وہ کس کے پاس جائے گا مولوی کے پاس جائے گا مسجد کے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا کسی کو کوئی سرجری کرانا ہو اس ارجن کے پاس جائے گا کسی کو مکان بنوانا ہو تو نقشہ کیا وہ ڈاکٹر سے بنوائے گا آرکیٹیکٹ سے بنوائے گا ایسا ہی ہے وہ کارڈیولوجسٹ جس کا کیوں میں لگ کے لائنوں میں لگ کے بڑی مشکلوں سے آپ نے وقت لیا تھا اسی کارڈیولوجسٹ کو جب اپنا مکان بنانا ہوگا تو وہ آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا ایسا ہے یا نہیں آپ کے گھر میں آپ کے واش روم میں کوئی مسئلہ ہو آپ لمر کو بلائیں گے بجلی کی کوئی مشکل ہو الیکٹریشن کو بلائیں گے جس کا جس شعبے سے تعلق ہے اسی کو بلائے جائے اتفقہ فی الدین جب دین میں تفقہ کا مرحلہ آیا تو چوہلا نے کہا ہم تقلید کیوں کریں ہم تقلید کیوں کریں تو بھئی یہ تو امام زمانہ کا واضح حکم ہے کہ جب آقا غیبت کبرہ کا آغاز ہو رہا تھا اور توقیہ مبارک سادر ہوئی ہوا میں ظاہر ہوتی تھی توقیہ مبارک جو خط موصول ہوتا تھا امام کی جانب سے نوبابی آرباہ کو تو چوتھے نائب کو خط موصول ہوا تو جیسے ہوا میں وہ کاغذ اپیر ہوا سارے ساتھیوں نے دیکھا اس پر لکھا تھا کہ بے شک چھے روز کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا کوئی اس طرح رسمی نائب نہ ہوگا اور غیبت کبرہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس غیبت کبرہ میں اگر کوئی ہمارے فرامین پر عمل کرنا چاہیے ہمارے چاہنے والوں میں سے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے فَلِلْا عَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں کس کی سَائِنَا لِنَفْسِ حَافِظَا لِدِينَ کس کی محافظ لِنَفْسِ حَافِظَا لِدِينَ کہا اس کی تقلید کرے جو علم میں سب سے زیادہ ہو مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَحَا فُقَحَا میں سے علم مسند علم پر سب سے بڑی مسند علم پر سرفراز ہو پر جستہ شخصیت ہو عوضہ علمیہ کی عالم ہو اور حافظ لِنَفْسِ مُخَالِفَا لِحَابَا مُتِعَلْ لِعَمْرِ مَوْلَا اپنے مولا کے عوامر کی اطاعت کرنے والا ہو دین کو سب سے زیادہ اپنے زمانے میں سمجھنے والا ہو حافظ اللِ دینے دین کی محافظت کرنے والا ہو سائل اللِ محافظ اللِ نفسے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا مُخَالِفَا لِحَوَا حَوَا وَحَوَسْكَ بَنْدَانَهُ مُتِعَلْ لِعَمْرِ مَوْلَا فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُو تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں تو عرفان الحرما پروردگار مجھے شناخت اور پہچان عطا کر یہ پہچان اور شناخت مجھے کیسے حاصل ہوگی تو فرما حرماتن سلاس ایک حرمت ہے جو تمہارے لیے اللہ کی تین حرمتوں بڑی حرمتوں میں سے ایک کتابِ الٰہی کی حرمت ہے کہ تم قرآن کو وہ احترام دو جس کا قرآن استحقاق رکھتا ہے جس کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے وہ قرآن کے قریب مت جاؤ پاکیسگی کے بغیر مراد یہ نہیں ہے اب تو آپ آئی پیڈ میں موبائل میں اب تو ضرورت نہیں رہی کہ آپ وضو کے ساتھ قرآن کے آیت کو لمس کریں وہ تو لمس ہو ہی نہیں رہا تو وضو کی ضرورت نہیں مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو مذہب کا خیز چیز نہ سمجھو بہت زیادہ سجدگی کے ساتھ سیریسلی تم جاتی قرآن کریم کو جب اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ تو ایک ایک آیت کو یرتلونہ ترتیلا وَيُحَزِّنُونَ بِهِ انفُسَهُمْ اس کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو دوسری چیز کیا ہے فرما بیتہ اس کا گھر ہے بیتہ اللذی جعلہ قبلتا لا يقبل من احد وجہ الہ غیرہی دوسری چیز اس کا گھر ہے بیتِ الہی ہے وَجَعْلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْحَرَامُ وَجَعْلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامُ خالقِ کائنات نے کعبہ کو اس کا گھر بنایا ہے اور بیت الحرام کا مصداق قرار دیا متوجہ ہے اس گھر کی حرمت ہے بیتُهُ الَّذِي کونسا گھر جعلہو قبلتا جسے انسانیت کا قبلہ بنا دیا لا يقبل من احد دن کسی ایک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز کریں یہ قبلہ ہے تو یہی قبلہ رہے گا قبلہ کسے کہتے ہیں جو چاروں طرف سے جس کی پرستش کی جائے جس کا احترام کیا جائے ہماری زبانوں میں بھی جو تشبیحات ہیں کسی شخص کا بہت احترام و وقار ہو تو کہتے ہیں وہ تو کعبہ ہے قبلہ ہے لوگوں کا ایسا ہے یا نہیں قبلہ ہے یعنی چاروں جوانب سے اس کا احترام ہی کیا جائے اس کے لئے عدود معین کر دیے جائیں آنے والوں کے لئے بیتہ اللذی جعلہو قبلتاً وہ گھر جس کو اس نے قبلہ قرار دیا اس کا احترام تم پہ واجب ہے وہ گھر جس کو لللہ زیب بکتہ مبارکہ پہلا گھر کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر سب سے مبارک کا سب سے مبارک گھر ہے للناس امنہ انسانیت کے لئے پناہ گاہ امن ہے پناہ گاہ آفیت ہے مطاف انسانیت ہے وہ گھر جس میں تم ایسے ہی سر اٹھا کے داخل نہیں ہو سکتے بلکہ جب بھی جاؤ گے آداب و رسوم کو بجا لاؤ ان فضاؤں سے جب تمہارا جہاز گزرے تو خبردار احرام باندھ لو حج کی بات نہیں کر رہے جب بھی زیارت پہ جانا ہے عمرے کی بات کر رہے ہیں احرام احمرہ باندھو ایسے ہی نہیں جا سکتے تواف کرو تواف میں ڈسپلن کا خیال رکھو تواف کو کن جگہوں میں تمہیں منیج کرنا ہے منٹین کرنا ہے اس کا خیال رکھو مقام ابراہیم پہ نماز بجا لاؤ صفا و مروہ کے درمیان سائی کرو اس کے بعد اس احرام سے نکلنے کے لیے بھی یہ کعبہ کا جو احترام ہے وہ مقامات جن کی حرمتیں ہیں وہ بھی یوں نہیں کہ تمہیں ایک دم نکل گئے جیسے داخل ہوتے ہوئے تم پہ پابندیاں ڈالی گئیں ایسے ہی وہاں سے نکلنے کے لیے رفتہ 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 تمہیں اجازت لینا پڑے گی تمہیں بال کٹنا ہوں گے تمہیں ناخن کٹنا ہوگا تمہیں احرام اتارنا ہوگا یہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے بیتوہ اللہزی جعلہو قبلتاً جس کو خدا نے لوگوں کا قبلہ بنایا یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کے لیے کہا اللہزی شرفا بہی مکتا و منا یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے مکہ و منا کو عزت ملی شرف ملا مقام ملا کچھ ہستیاں ایسی بنائیں یا کعبہ کا اتنا احترام اتنی عظمت اتنا مقام بلند تو وہ شخصیت کیا ہوگی جس کا زچا خانہ کعبہ اس کا احترام کیا ہوگا اس کی عظمت کیا ہوگی حبہ عبادت اللہ ولایتہ فریضت اللہ عداؤہ عداؤ اللہ احباؤہ احباؤ اللہ حربہ حرب اللہ سلمہ سلم اللہ حزبہ حزب اللہ ملی کون ہے ولایتہ اتباعہ فریضت اللہ ولایتہ ولایت اللہ حبہ عبادت اللہ عداؤہ عداؤ اللہ احباؤہ اولیاؤہ اولیاء اللہ خدا کو پکارا علی کون ہے علی وہ ہے جس کے لئے معصوم نے فرمایا پاک 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 پیغمبر کی زبانوائی ترجمہ نے فرمایا کہ علی وہ ہے جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہے جس کی محبت عبادت ہے حبہ عبادت اللہ اتباعہ فریضت اللہ اتباعہ فریضت اللہ جس کی اتباع جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا جس کے نقش قدم پر چلنا فریضت اللہ خدا نے یہ فریضہ واجب کیا خدا کی جانب سے فرض باجو حرب ہو حرب اللہ جس کی جنگ اللہ کی جنگ ہے سلم ہو سلم اللہ جس کی صلح اللہ کی صلح ہے اولیاء ہو اولیاء اللہ جس کے دوست اللہ کی دوست ہیں عاداؤ ہو عاداؤ اللہ جس کے دشمن اللہ کی دشمن ہیں حزب ہو حزب اللہ جس کی جماعت اللہ کی جماعت ہے علی کا نام آتا ہے تو جو کچھ ہے وَمَا رَمَئِتَ اِزْرَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اتنا مرزاتِ الٰہی کے ساتھ میں ڈھلاوا کردار ہے کہ علی کے نام کے ساتھ بھی علی کے صفات کے ساتھ بھی علی کے آزائِ بدن کے ساتھ بھی یہ علی کا ہاتھ ہے تو یہ علی کا ہاتھ نہیں ید اللہ ہے تو یہ علی کی ذات ہے تو علی کی ذات نہیں مظہر اللہ ہے خدا کو پہچاننے کا بہترین السلام علی محال لِمعرفتِ اللہ اللہ کی معرفت کے بلند ترین ذریعے تو خوشبخت ہے یہ قوم جس کو خدا نے ایسے راہ نمہ آتا کیے تو عرض کر رہی تھی حرمت و قعبتِ اللہ قعبے کی حرمت ہے قعبے کی حرمت کتنی زیادہ ہے پیغمبرِ گرامی اسلام کے ہمراہی میں مسلمان فریضہِ حج کی آدائیگی کے لیے حجت الویدہ کا مرحلہ ہے اور مسلمانوں کی کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے آپ آگا ہو خبیر افراد ہیں باخبر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح حج میں خان خدا کی زیارت میں جو ہرڈلز ہی جات کیے گئے رکابتیں ڈالی گئیں سلحہِ حدیبیہ ہوئی اور پھر مسلمانوں کو واپس لوٹ جانا پڑا اور مسلمان بڑے ڈسپوائنٹ ڈسپوائنٹ ہوئے اور پھر کافی عرصے کے بعد سال ہا سال کی لمحہ شماری کے بعد جب حجت الویدہ کا موقع آیا حضور کی ہمراہی میں صحابیاتِ مکرمات رضوان اللہ علیہنہ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہنہ پیغمبر کے ساتھ ہی یہ اور حضور خانہِ خدا کی جانب جس شان و شوقت و شکوہ و جلال سے خانہِ خدا کی جانب بڑھ رہے تھے اور جب کعبت اللہ پر پہلی نگاہ پڑی تو جو قیفیت تھی مسلمانوں کی جو ایکسائٹمنٹ کا عالم تھا جس طرح آنسو آنکھوں سے سرازیر تھے ایک سہلِ روان تھا جیسے لب تھرک رہے تھے جیسے پورا وجود لرزہ براندام تھا تو آقا بھی گریہ فرما رہے تھے تو کعبہ پر پہلی نگاہ پڑی اور یہ وہ لذت ہے جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو اسی کو معلوم ہے کہ جب پہلی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑتی ہے تو انسان کی قیفیت کیا ہوتی ہے جب پہلی نگاہ سرزمین مؤلہ پر میرِ گاروانِ گربنہ کی روزے پر شہیدِ عاظم کی مرقدِ مبارک پر پڑتی ہے تو ظاہر کی قیفیاتِ قلبی کیا ہوتی ہے پہلی نگاہ جب روزہِ مبارکہِ نجفِ اشرف پر پڑتی ہے تو انسان کی قیفیت کیا ہوتی ہے تو جب پہلی نگاہ قابے پر پڑی تو مسلمان شدت سے گریہ کر رہے تھے سرکار گریہ کر رہے تھے تو سرکار نے پلٹ کے مسلمانوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ کا گھر کتنا عظیم ماعظم کتنا عظیم کہ یا رسول اللہ کوئی پیمانہ نہیں کوئی اندازہ نہیں کوئی بیان کر نہیں سکتا کوئی سمجھ نہیں سکتا فہم و ادراک سے ماورہ ہے خان خدا کی شان مرتبت منزلت آقا نے پھر فرمایا کتنا عظیم ہے اللہ کا گھر کتنی حرمت ہے تیری اور اس کے بعد کئی بار ارشاد فرمانے کے بعد اپنی جماعت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا خدا کی غسم جتنی اس کعبہ کی حرمت ہے مومن کی حرمت اس کعبہ سے سیونٹی ٹائم زیادہ ہے ستر گناہ زیادہ مومن کی حرمت ہے خدا کی نگاہ اس کعبہ سے عرفان الحرمہ پروردگار مجھے معرفت عطا کر حرمات کی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے سمجھوں کہ میں نے بڑا نیک عمل انجام دیا اللذین از اللہ سعیوہم فی الحیات الدنیا ہم یحسبون انہم یحسنون سنعا کہ میں نے بہت نیک عمل انجام دیا مجھے معلوم تو ہو کہ یہ نیک ہے بھی یا نہیں وہ عمل نیک رہ جاتا ہے مجھے اس کی اوئرنس اس کا شعور عطا کر دے کہ واقعاً نیک عمل کیا ہے اگر انسان مومن کا احترام نہیں حزت نہیں اگر اپنے متعلقات کے حقوق حقوق یادائیگی کا خیال نہیں ان کے حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں مجھے بچپنے سے وقت ہے میں دو چار منٹ اگر مزید آپ سے گفتگو کر سکوں بچپنے سے مجھے عادت تھی ایران میں دعائے عرفہ پڑھنے کی یہ دو زنہج کو جو عمال عرفہ ہوتے ہیں تو بڑے احتمام سے وہاں پر ہوتے ہیں ایران میں تو میں وہیں کی عادی تھی تو جس وقت دعائے عرفہ وہاں پر ہوتی تھی حرم میں یوں تو وہاں شہر کے کئی مقامات پر ہوتی ہے اور ہر جگہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے لیکن حرم کا اجتماع بارال وہ اپنی ایک خصوصیت اور انفرادیت رکھتا ہے تو ہم ہمیشہ حرم ہی میں پڑھتے تھے مسجد فیامبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں حرم کے اندر جو تو وہاں پر جب دعائے عرفہ کے دوران رک رک کے وہ دعائیہ کلمات کہتے تھے مسائب اہل بیت کے ساتھ ترنم میں پڑھتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں ہم سب کو جو آج اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر جمع دعائے عرفہ زمزمہ کر رہے ہیں تو ہم سب کو توفیق انعید فرما کہ آئندہ سال ہم سہرائے عرفات میں جا کر دعائے عرفہ پڑھیں مکہ مکرمہ میں تو جب بھی یہ دعا ہوتی تھی تو میرے لبوں سے آمین نہیں نکلتی تھی اس لیے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہم مکہ میں جا کے کیا کریں گے جو مزہ یہاں ہے دعائے عرفہ کا جتنا بڑا عظیم شان اجتماع یہاں ہے جیسا منظم پروگرام یہاں ہوتا ہے پہلے تقریر ہوئی پھر ایک پوری مجلس ہوئی پھر مسائب اہل بیت پڑھے گئے پھر دعا پڑھنے کے لیے جس شخصیت کو لایا گیا اس نے ایسے پردرد الفاظ میں آغاز کیا اس نے کہا آج عرفہ ہے اور ایک قافلہ حالت سفر میں ہے سرزمین محلہ کی جانب اور پھر اس نے شہید عظم کے مسائب کو بیان کیا پھر دعا میں مسلسل اہل بیت کے مسائب کو بیان پھر ذات باری تعالیٰ سلو لگانے کے لیے سرعاپا فریاد سب اور کیا بہترین منظر تو میں سوچتی تھی کہ ہم تو وہاں جا کے یتیم ہو جائیں گے ہم کیسے وہاں پہ سہرائے عرفات میں یہ مزہ کہاں جو یہاں ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں پاکستان موف ہوئی تو میں ہمیشہ بہت مس کرتی تھی سال میں میرا جانا عرف تو آمد رہتی تھی مگر عرفہ کے موقع پر معمولاً میں کہیں اور ہوتی تھی تو میں بہت مس کرتی تھی دعا عرفہ کو ایک مرتبہ پاکستان کے فیڈرل منسٹرز کا ڈیلیگیشن تھا اور میں ہمرا تھی خواتین وفاقی وزراء بھی تھی تو ہم لوگ تہران گئے تو جب وہاں پہ گئے تو میں نے فلائٹس کا سکیجول ایسا رکھا پہلے ہی کہلا دیا کہ عرفہ کے روز ہم وہیں پہ رہیں اور عید کی میڈ نائٹ میں جو فلائٹس وہاں سے فلائٹ کرتی ہیں ان سے ہم واپس لوٹائیں خیر وہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دبائی ہی میں جب سب ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی تو ان نے کہا کہ یہ فلائٹ کس نے رکھوائی میں نے کہا جی میں نے رکھوائی کہا ہمیں تو اپنے حلقے میں جا کے عید الازحہ منانا ہے تمام پولیٹیشنز نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں رکھ سکتے میں نے کہا مجھے تو دعائی عرفہ کے لئے رکنا ہی ہے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمیں تو عید اپنے حلقے میں کرنا ہے خیر بہرحال میں بڑی بدمزہ ہوئی میں نے کہا میں تو وہاں رکھوں گی جب وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے فلائٹ چینج کرا لی اور ایسے چینج کرائی کہ عرفہ سے ایک شام پہلے ہماری فلائٹ واپسی کی ہوئی خیر کافی بحث ہوئی میں نے بہت ریزسٹ کیا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے جانا ہے عید ہلکے ہی میں ہوگی میں نے کہا یہ عید اتنی اہم کیا ہمیں تو پتہ ہم تو غریب لوگ ہیں ہم تو دعائے ندبہ پڑھ لیتے ہیں عید کے دن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید کیا عید انہوں نے کہا جی آپ کی کیا بات ہے آپ ممبر پہ جاتے ہیں لوگ آپ کے ہاتھ چونگتے ہیں ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بھیکاریوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں آپ کو ووٹ کی ٹنشن نہیں ہے ہمیں ووٹ لینا ہے اس لیے ہم عید کہیں اور نہیں کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی کریں آپ کے مسائل الگ ہیں خیر اب ہمارا سامان ہیرپورٹ چلا گیا اور ہم ہوتل سے نکلنے والے تھے تو اللہ نے یہ کیا کہ احمدی نجاد کا دور تھا اور ان سے اچھی ہماری سلام دوا تھی زیادی دور تھا تو وزراء نے مجھ سے خواہش کی کہ ہماری ملاقات کرا دیں ان سے تو کیونکہ وزیر کا پروٹوکول نہیں ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ سے ملے تو خیر میں نے ریکویسٹ بھیجوائی ہوئی تھی تو اچانک ان کا فون موصول ہوا مجھی کو کہ آپ اپنے ڈیلگٹس کو لے کے آئیں اور پھر آج بھی اور کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے میں نے یہ مشدائے میں نے ان کو سنایا وہ اچھل پڑے سب نے کہا سامان واپس مانگوا ہو میں نے کہا عرفہ زندہ بات اگلا روز ہوا ہمارا کھانا تو شام کے ٹائم پھر تھا ان کے ساتھ تو اگلا روز عرفہ کا روز تھا نہیں اگلا روز ہاں کھانا تھا اس کے بعد ہم نے جو فلائٹ کینسل کرائی تو اگلی رات کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں کیونکہ وہ دن دبئی میں عید کا دن تھا تو فلائٹ نہیں تھی تو اب ان کو توعنوں کا رہن رکنا پڑا خیر وہ دعائے عرفہ پڑھی تو اب چونکہ میں تھی وہاں پہ تو ان سب کو بھی شرکت پہلے تو وہ کہیں یہ دعا کیا ہے کیا میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ دیکھتے چلے جائے اب جب دعا ہوئی تو تو میں نے ان کو زاروں قطار روتے ہوئے دکھا سب کو ایسا وہاں کا ماحول تھا خیر اس کے بعد مزہ یہ ہوا کہ جو عید کرنا چاہتے تھے اپنے حلقے میں ان کو عید کہیں بھی نہ ملی ہوا یہ کہ ہم مڈ نائٹ کو فلائے کر کے دبئی پہنچے تو اب ادھر عرفہ ہوا تو جب ہم دبئی پہنچے تو ایران میں عید تھی تو جب ہم ایران میں تھے تو دبئی میں عید تھی غور گیا آپ نے تو وہ دن ہم دبئی میں تھے کیونکہ وہ ہماری فلائٹس جو کینسل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں جو آویلیبل تھا وہی ملا تو اب ہمیں ایک دن دبئی میں سٹیک کرنا پڑا تو پاکستان کی عید بھی گزر گئی تو وہ میں نے ان سے کہا سب نے کہا کہ دھامے عید حلقے میں کرنا تھی مگر کل چلیں ہمیں پریسیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی وصول ہو گیا میں نے ان سے کہا سنو درویش کو مت چھڑو تمہیں دعائے عرفہ کو چھوڑ کے عید کرنا تھی اپنے ووٹرز کے ساتھ خدا نے تمہاری زندگی سے عید ہی غائب کر دی اب ڈھونڈو عید کو جہاں جاتے ہو وہاں سے عید پہلے گزر چھکتی اب اس بار یہ ہوا کہ بہت سال پھر ہو گئے میں ہر بار تو نہیں جا پاتی وہاں ایسے ایام میں ویسے تو جانا آنا رہتا ہے تو ابھی مجھے جانا تھا تہران تو عرفہ بھی آنے والا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے دعائے عرفہ کے لیے رکنا ہے تو خیر میں نے اپنا اس پہ آگے بڑھایا دعائے عرفہ کے لیے تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے تو مجھے ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی دو دن پہلے جا کے میں نے اپنے فیملی میمبرز کو وہ جگہ بھی دکھائی کہ یہاں ہم بیٹھ کے دعا پڑھتے تھے جگہ نہیں بدلی اور ہماری یہ حالت ہو گئی کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے وہی جگہ ہے وہی ماحول ہے لگتا ایک لمحہ نہیں گزرا اور ہماری یہ حالت ہے کہ اتنا مٹایا ہے غبار خاکدان دہر نے مجھ سے آپ اپنی شکل پہ جانی نہیں جاتی تو میں نے اپنے فیملی میمبرز کو بتایا میں نے کہا ہم نے سالہا سال یہاں سہنے پھی عمر عاظم وہ جگہ جہاں ہم نے بیٹھ کے دعائے عرفہ پڑھی تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی تو خیر جس دن عرفہ کا دن آیا تو میں نے صبح ہی سے اپنی تیاری پکڑی تو جب حرم میں کیونکہ پھر دروازے پند ہو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہوتی ہے سڑکوں پہ لوگ پھر کوئی جگہ نہیں ملتی تو میں تو بہت گھنٹے پہلے وہاں صبح سے ہی پہنچ جاتی ہوں تو میں اسی مقام پہ جہاں ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے سٹوڈنٹ لائف میں جا کے بیٹھیں تو وہاں پر دھوپ بہت زیادہ بہت بڑا سہن ہے بہت دھوپ اتنی دھوپ سخت تو اس دھوپ میں لگتا تھا کہ پورا جسم ملٹ ہو گیا پگل گیا تو میں فرش پہ بیٹھی تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ جگہ میرے لئے اس لیے بھی مناسب ہے کہ جب رش پڑے گا تو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی تو یہ بہتر ہے تو خیر وہاں بیٹھے پہلے تو کچھ عامال کی انتظار کیا تو اس کے بعد دعائے عرفہ کا باقاعدہ پروگرام جب پروجیکٹرز لگے اور اناؤنسمنٹس ہوئیں اور شروع ہوا دروازے بند ہوئے ہیلیکاپٹر پھرنے لگے بڑا عظیم اجتماع تو اب وہ چھ سات گھنٹے کا پروگرام جب شروع ہوا تو ایک دم فلی پیٹ مجمع ہڈیوں میں ہڈیاں لوگوں کی ملی ہوئیں اتنا مجمع تو اس میں ایک دم ایک صحت مند خاتون آئیں اور آکے دھم سے میری گود میں گر گئیں ابھی تو آپ ہس رہی ہیں آپ اس مرحلے سے گزرتیں تو یقینا ہسپٹلائز ہوتی ہیں میں نے میں نے کہا یا اللہ میں یہ کیا کروں میں تو دعائی عرفہ پڑھنے آئی تھی یہ کیا ہوا بہرحال میں نے ان سے مخاطب ہونا چاہا میں کہا چیزی گفتی تو کی حس تھی تم کون ہو مجھے کچھ کہنے پھر کیا کہا مجھے میں کہا مخدرہ محترمہ یہاں جگہ نہیں ہے اور آپ میری گود میں بیٹھی ہوئے ہیں تو وہ لڑنے لگیں میں سہم گئی چپ ہو گئی خیر دعائی عرفہ کا پروگرام شروع ہو گیا تو جب دعائی عرفہ شروع ہوئی وہ پروگرام شروع ہوا تو اب مجھے تو اپنی آقیبت اور اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا کیونکہ بلڈ سرکولیشن مکمل طور پر رکھ چکی تھی آزائے بدن ساتھ چھوڑ چکے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کام پر ہوں میں کیا ہوں میں کون ہوں میرے ساتھ جو پانچ چھ خواتین اردگرد تھی ان کی بھی بہت بری حالت ہوئی کیونکہ اتنا پیکٹ تھا مجمع کہ سب ہی متاثر ہوئے میرے رائٹ سائٹ پہ غوظہ علمیہ ہی کی ایک ایرانی خاتون تھی واقفیت تھی ان سے وہ بیچاری بڑی پریشان ہو رہی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دم گرے گی کیونکہ یہ پورا اس کے جسمہ بگڑ چکا ہے میرا تو خیر بہرحال بڑی مشکل سے وہ مرحلتیں کیا میں نے اور میں نے سوچا کہ ابھی مجھے اپنے موں سے کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کے لیے یہ ڈائن بھیجوائی ہے کہ آج تمہاری اوقات پتا چل جائے کہ تم نے عرفہ 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 کی گردان لگائی بھی تھی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میں کتنا حوصلہ ہے تو خیر میں نے مرداشت کیا تو اس کے بعد جب بہت میری حالت خراب تھی تو میرے ہاتھ میری حالت ان کو دکھائی دے رہی تھی خواتین کو تو ایک خاتون نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ میں کہے جے ہمیں انجان نشستان منم نشستان منم دعا میں خون میں بھی دعا پڑھ رہی ہوں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ اب مجھے آکھ نہیں ہویا گولا ہم آسیسا ہم دیلا ہم بی بی میرے دل میرے جگر میری جان جو ایرانیوں کے الفاظیں لڑکیوں رہی ہیں ہاں بیٹھیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے اب جب وہ دعایا کلمات میں رک کے مسائد پڑھتے تھے یا خود فریاد کرتے تھے تو وہ لہرہ لہرہ کے بلند آواز کے ساتھ ترنم سے ایسا پڑھتی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیے ارفان الحرم اگر آپ کو پہچان نہ ہو شناخت نہ ہو اس عمل کا کیا فائدہ ہم یحسبون انہم یحسنون سنعا وہ سمجھتے ہیں ہم نیک عمل انجام دے رہے جبکہ ان کا نیک عمل بدترین گناہ ہے میرا تو ایسا مزاق بنا سارے خاندان میں بچوں نے فون کر کر کے سب رشتہ داروں کو بتایا ماما دعای ارفہ پڑھ گئے اور خود مفلوچ ہو گئیں ہیں دو دن کے لئے بیٹھ سے اب اٹھ نہیں سکتی اس لئے کہ دعای ارفہ پڑھنے کے لئے گئیں تو آپ بتائیے کہ وہ خاتون گھر میں رہتی تو زیادہ بہتر تھا یا جہاں جگہ ملتی وہیں گھڑی رہ جاتی تو ان کو عجر و ثواب ملتا یا اس دعای ارفہ سے ملے گا تو اویرنیس شکور بہت زیادہ ضروری ہے عرفان ہمارے اجتماعات بھی اس سے کم نہیں ہے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا خواتین کو مکوں سے دوسروں کی نوازش کرتے ہیں مجلس آزاب میرے اپنے ممبر پہ تو عرفان الحرم پروردگار شناخت عطا کر حرمات کی حرمت المؤمن حرمت اللہ حرمت رسول اللہ حرمت قعبت اللہ حرمت کتاب اللہ حرمت عطرت رسول اللہ حرمت الاسلام حرمت المؤمن جب تم ان حرم کے عدود کی پاسداری کرو گے تو پھر تم مقام بندگی کو حاصل کرنے والی کاوشوں کا حصہ قرار پاسکتے ہو اور فرما آپ نے تو اسلام ایک پورا پیکج دیتا ہے ایک پورا کمبینیشن ہے جس میں آپ کے عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں اقتصادیات بھی ہیں بندہ بومن کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے اسلام نے اور آئمہ حدا علیہ السلام نے ان مسائل کی تفہیم کے لیے کسی خربانی سے فیرو گزاشت نہیں کیا ہر دور میں اہل بیت آتھار نے ایسی عظیم الشان خربانیاں پیش کی ہیں وہ کربلا کی خربانی ہو یا واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات ہو یا پھر آئمہ ماباد کی زندگی کے واقعات ہو مرتضی بہرینی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے دین جلدوں پر اینجا خاظیم ایناس کیا امدہ کتاب ہے اینجا خاظیم ایناس ایسی true اور accurate ہسٹری لکھی ہے اہل بیت کی اور authentic اس میں انہوں نے جو مظالم بیان کیے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے واقعے کے بعد اور جو آئمہ ماباد کے ساتھ ہوا اہل بیت کو زمین پر کمروں میں نہیں زیر زمین زندانوں میں دفن کر دیا جاتا تھا زندہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہ روایت میں ہے جیسا کہ جناب مسلم کے شہزادوں کے بارے میں مجھے نہیں آج خیر میں ان کی شہادت پڑ بھی نہیں رہی بس یوں ہی تذکرہ کروں گی تھوڑا سا کہ وہ زندان میں تھے تو وہ عام زندان میں نہیں تھے وہ بیسمنٹ تھی زیر زمین تہے در تہے در تہے اور دروغہ جب ایک سال تک ڈیوٹی دیتا رہا چوبیس گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ ان کو جو کی روٹی اور تھوڑی سی مقدار میں پانی فرام کرنے کی اجازت تھی ایک سال تک اس نے دیکھا کہ یہ بچے ساری رات عبادت کرتے ہیں عرفان الحرمہ اہل بیت کے بچے ہوں یا بڑے یا ان کے صحابہ ہوں ان کے چاہنے والے ہوں اتنی ان کی آویرنس کا لیون ہائے ہے کہ کوئی معمولی بات ہے خالقی کائنات یہ زیارت آشورہ کلام الہی ہے خالقی آئے کائنات سلام بھیجتا ہے سلام حسین پر اللہ کا سلام سلام اللہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین حسین کے بیٹے علی پر وعلا اولاد الحسین حسین کے اولاد اتھار پر وعلا اصحاب الحسین حسین کے جان ساروں پر کتنا مقام بلند ہے کہ میرے اور آپ کے وقت کا امامہ کے کہے بے ابی انتا و امی تبتم وطابت الارض اللطیفیہ تفنتم اے اصحاب کربلا میرا سلام آپ پر اور میرے ماں باپ تم پہ خربان تم پاک تھے تم اتنے پاک تھے کہ جس زمین کو تمہارے بیکر ودیت کیے گئے وہ زمین پاک و طاہر ہو گئی تم اتنے پاک تھے یہ کوئی معمولی مقام ہے یہ ان کا شعور ہے یہ ان کے ادراک کی منزل ہے یہ ان کی معرفت ہے ان کی شناخت ہے عرفان الحرمہ یہی کیفیت ہمیں اہلِ بیت کے چھوٹے ننے منے بچوں میں دکھائی دیتے ہیں ساری ساری رات عبادتِ خدا امت کے لئے دعا ساری رات بارگاہِ خدا بندی میں راز و نیاز ایک دن دروغہ نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کہا شہزادو گھبرانا مت میں تمہیں تماشے مارنے کے لئے بلا نہیں رہا اس لئے کہ اہلِ بیت کے افراد چھوٹے ہوں یا بڑے ان پر اتنا جسمانی تشدد کیا جاتا تھا کہ مرتضی بحرینی نے جو کتاب لکھی ہے انجا خازی مینس اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ امام موسیٰ قاظم زساق المرسوس وہ اے وہ تجھ پہ سلام اے وہ بحلق القیود اے وہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پر گر گیا بحلق القیود جس کی زنجیریں اتنی بھاری تھیں کہ اس کے بدن کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا فی ظلم المتامیر کبھی تابیرات پر غور کریں فی ظلم المتامیر ظلم اس اندھیرے کو کہتے ہیں جس سے کبھی آنکھیں معنوس نہیں ہوتی لائٹ چلی جائے رات کو اندھیرہ ہو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ دکھائی دینے لگتا ہے لیکن ظلم المتامیر زندان در زندان در زندان زیر زمین اتنی شدید تاریکی ہمارا سلام تجھ پہ اے موسیٰ قاظم فی ظلم المتامیر تو اس میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں اور اس کی آثنٹیسٹی کو پروف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ظالم آتے تھے امام کو قید سے نکالتے تھے جبکہ امام حالت رکو میں تھے ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ پہلو بدل نہیں سکتے تھے انہیں نکالتے تھے اور نکال کے سو تازیانہ بدل مبارک پر اتارا جاتا تھے اور ہر تازیانہ اتنا طاقتور ضرب چھوٹا تھا اتنی طاقتور ضرب کہ امام کا گوشت زخمی نہیں ہوتا تھا گوشت کٹ کے جھڑ کے زمین پہ گرتا تھا سو تازیانہ مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھتا تھا اور پورا مہینہ زخم لہو دیتے رہتے تھے بدن سے خون رستہ رہتا تھا حتی کہ اگلے مہینے کا پہلا روز آتا تھا پہلی تاریخاتی تھی پھر سو تازیانہ برسایا جاتا تھا یہ مظالم تھے اہلِ بیتِ اتار پر واقعہ کربلا کے بات بھی یہی کی قیفیت تھی کہ آپ سیریا تشریف لے جائیں سیریا میں دمشق میں شام میں ایک مزار ہے بسمت میں ہے اس میں لکھا ہوا سکینہ بنت الحسین ظاہرین سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی کربلا میں جنہوں نے بابا کی سواری کو یومِ آشورہ روکا تھا یہ شہزادی ہے جبکہ ایسا نہیں ان کا نام سکینہ تو تھا نہیں سکینہ تو محبت کا نام ہے تسکینِ قلب رکیہ سے بھی پکارتے تھے سکینہ کے بھی پکارتے تھے نام تو فاطمہ تھا جن کو ہم جنابِ سکینہ کہتے ہیں انہیں عرب رقیہ کہتے ہیں اس لیے کہ کبھی امام حسین انہیں رقیہ کہکے پکارتے کبھی سکینہ کہکے پکارتے تو مختلف القاب تھے نام فاطمہ تھا تو یہ وہ شہزادی نہیں اہلِ بیعت کی ایک شہزادی تھی ڈیڑھ سال کا سن تھا کہتے ہیں آپ مسائب سننے کے لئے تیار ہیں چونکہ موجہ میں زیادہ مسائب پڑھنے کی حمد نہیں وقت بھی ختم ہو رہا ہے بس اگر آپ آنسو بہانے کے لئے تیار ہیں دیڑھ سال اس بچی شہزادی کا سن تھا جب واقعہ کربلہ رونما ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اس شہزادی نے پورا اپنی نگاہوں سے دیکھا جلتے ہوئے خیمیں لکتی ہوئی چادریں پامال ہوتا ہوا حسین کا لاشا گنج شہیدان کے دردناک مناظر اٹھتا ہوا دھوان دندناتے ہوئے ظالم دھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے ماں بہنوں اور پھپیوں کے چہروں پر پڑھتے ہوئے تماشے اور تازیانے تو روایت میں ہے کہ یہ شہزادی جب جب ان کو کربلہ کا بخونی قتل یاد آتا تھا تو یہ شہزادی تڑپنے لگتی تھی اور اتنی شدت سے گریہ کرتی تھی کہ مخدرات عصمت ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی لیکن چونکہ عمر شریف کا بہت گم عرصہ گزرا تھا تو یہ چھپ نہیں ہوتی تھی تو زندان شام میں جب آل محمد کو لائے گیا تو جب یہ شہزادی بڑی کوششوں سے بیویاں ان کو سولاتی تھی تو جب شہزادی سو جاتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دم لرز کے اٹھتے تھے اور پھر شدت سے رونا شروع کرتی تھی تو جب بیویاں چپ کر آنے کی کوشش کرتی تو شہزادی اپنی توتلی زبان میں کہتی کہ آقا حسین کا پامال ناشا دکھائی دے رہا ہے خیموں سے دھوان اٹھ رہا ہے بیویاں پوچھتی ہیں شہزادی کیا ہوا کیا دیکھا پہلے تو بہت دیر تک شہزادی بلک بلک کے روتی پھر جتنا سمجھا سکتی تھی اپنی توتلی زبان میں بتاتی کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے گھوڑوں پہ سوار تازیانیں اٹھائے ہوئے ظالم دیکھے میں نے بھائیہ علی اصغر کا زخمی کلیجہ دیکھا میں نے علی اصغر کو زبا ہوتے دیکھا میں نے شام غریبہ کی قیامت ٹوٹتی بھی دیکھی کوفہ و شام کی راہوں میں جو مظالم ڈھائے گئے جس طرح زندہ لاشے کچھ لے گئے زندہ آبدان کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا میں نے وہ منظر خواب میں دیکھا تو یزید کے سپاہی آئے کہا اس بچی کو خاموش کرانے بی بیوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن بچی خاموش نہیں ہو رہے پھر دوسرے روز آئے کہا یہ بچی ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اس کے رونے کی آواز اسے خاموش کراؤ کہا ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر بچی جیسے ہی سوتی ہے فوراں اٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے دوسرے تیسرے روز یزید کے سپاہی آئے معمورین آئے آ کے بی بیوں کی آگوش سے بچی کو نوچا بچی کو ظلفوں سے اٹھایا شہزادی کا بدن ہوا میں معلق تھا اور یہ ظالم اس بچی کو ایک دن تنہا زندان کی جانب لے گئے یارت کوئی ما سو ما زندان میں نہ تنہا لاکھ التجا کی بدول کی بیٹیوں نے کہ یہ شہزادی بہت کم سندھ لیکن اس کو لے گئے اور لے جا کے اس تیہ در یہ جو زندان دکھائی دیتا ہے یہ تو صرف ایک بیسمنٹ ہے وہ تیہ در تیہ در تیہ در تیہ در ایک خجرہ تھا اس میں اس شہزادی کو لے جا کے اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا داروغہ سے روایت ہے کہ چند گھنٹے بچی کے بلکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں بعض روایات میں ہیں دو روز تک بچی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں رابیوں نے کہا ایسے معلوم پڑتا تھا کہ وہ شہزادی ڈیڑھ سالہ بچی دوڑنے کی کوشش کرتی ہے دیواروں سے اپنا سر ٹکراتی ہے کبھی اپنی ماں کو پکارتی ہے کبھی اپنی زبانیں بے زبانی سے پریاد کرتی ہے اور پھر ایک دو روز کے بعد رفتہ رفتہ اس بچی کی آواز خاموش ہو گئی اور آج اس بسکینہ بند الحسین لکھا ہوا السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبًا يَنْقَلِبُوا